بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دیسی فوڈ اینڈ ایکٹیوٹیز تو آج میں آپ کے لیے دیسی قسم کی دیسی طریقے سے کھچڑی بنانے کی زبردست ریسیپی لے کے آئی ہوں جو کہ بہت ہی آسان طریقے سے بنے گی انشاءاللہ اور بہت ہی زبردست بنے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ٹوٹا چاول کے کھچڑی بنانے والی ہوں اور انشاءاللہ بہت ہی زبردست اور کھڑی 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 تیار ہوگی ہماری اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو سب سے پہلے میں بیاز گھی میں ڈال کے برون کر لیتی ہوں تو ویورز سب سے پہلے میں نے چلہ آن کر لیا اور یہ پتیلہ رکھ دیا ایک چمچے جو کھانا پکانے والا چمچ ہوتا ہے یہ ایک چمچے نے آئل لیا ہے اور یہ ڈال دوں گی سب سے پہلے اس کے بعد یہ میں نے ایک پیاز لیا ہے درمیانے سائز کی اسے میں نے بری کاٹ لیا ہے یہ ڈال دیں گے اسے لائٹ برون کر لیں گے زیادہ ڈارک نہیں کرنے پیاز تو یہ دیکھنے میں پیاز ہمارے مشہلہ لائٹ برون ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی اٹھ کر دیں گے تھوڑا سا دھول لیں گے اور یہ ویورز میں نے دو چمچ نمک ڈالا اس میں ایک گلاک چاول تھے میرے اور تھوڑی سی مونگی کی دال تھی دو دھائی چمچ کھانے کے اور یہ اس میں دو چمچ نمک ڈائے گا برطن کو اچھے سے ساف کر لینا اور یہ میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ لیے یہ ڈال دوں گی اس میں سپائیسی مسالہ کچھ بھی نہیں جائے گا اگر آپ چاہیں تو سرکھالی میں سے ڈال سکتے ہیں اور لال مک یا حلدی سپا دھنیا اس چاہنکہ کوئی چیز نہیں جائے گی اس سے ہماری کھٹڑی کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھلکل خطا میں جاتا ہے اور وہ کلاو والا ٹیسٹ آتا ہے جو کہ بچے بیماری کے دوران تو بھلکل بھی نہیں پسان گرتے تو جب بچے یا بڑے کوئی بھی بیماروں کے یہ سمپل سے کھٹڑی جو ہے اسی طریقے سے جو کھٹڑیاں بناتے ہیں وہ بہت اچھی لگتے ہیں وہ ہی چھوک سکھا لیتے ہیں تو بیوز یہ دیکھیں میں نے دو منٹ بھون لیا ہے تو آن میں اس میں پانی آٹ کر دوں گی یہ دیکھیں یہ والے گلاس جو ہے میں نے ایک گلاس چاول لیا تھے اور اس اس طرح کے دو سے دھائی گلاس میں پانی ڈالوں گی میں سے تو چاولوں میں پانی کم دلتا ہے لیکن یہ کھچڑی ہے اس وجہ سے اس میں پانی تھوڑا سا زیادہ ڈالے جا تاکہ ہماری کھچڑی جو ہے زیادہ گل بھی نہ جائے اور وہ بلکل کھڑی کھڑی بھی نہ ہو جیسے سخت یا نیچاول نہ ہو جیسے ہم پھلاغو یا بریانی وکرہ بناتے ہیں تو اس طرح سے تو ایک صحت مند بندہ ہی فاہ سکتا ہے بیمار بچہ جو ہے تھوڑا سا نرم سے پڑکتا ہے تو یہ انشاءاللہ دوسرا گلاس ڈال دوں گی تو بیوز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے بہلے پہنچ سکے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسری لوگ بھی ہماری ریسپی سے فائدہ اٹھا سکیں تو بیوز اب میں اس میں اور کچھ نہیں ڈالنا اسے کور کر کے رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے جب تک ہمارا پانی اُبل جائے تو بیوز پانچ منٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارا پانی اُبل چکا ہے تو یہ میں نے آدھا گھنٹہ پہلے میں نے چاول بھگو کے رکھے ہوئے تھے وہ میں اب اس میں ڈال دوں گی سارے بسم اللہ برتن کو اچھے سے ساف کر لیا کریں اس سے ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے اچھے سے مکس کریں گے پانی کو چیک کر لیں گے نمک نمک بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ اگر آپ ایک گلاس چاول بنائیں تو آپ کو دو کھانے کے چمرچ نمک بلکل پرفیکٹ پیار ہوتے ہیں چاول چکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اب ہم پانی کے سوکنے کا انتظار کریں گے تھوڑی دیر تاک انشاءاللہ تو ویورز ہمارا پانی انشاءاللہ خوشک ہو گیا ہوگا ماشاءاللہ پانی خوشک ہو چکا ہے کھچڑی کا تو یہ دیکھیں اب ہم اسے دام پر رکھتے ہیں مکس کر کے ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے کھچڑی سے تو اس طرح سے ہم اسے روما لے کے ایسے تو دام پر رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لئے تو پھر ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد انشاءاللہ زبردست خوشک ہمارے تیار ہونے والی ہیں ماشاءاللہ ویورز ہمارے دام کو رکھے ہوئے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ تو اب ہم اسے دیکھ کے ہیں چاولوں کو چاک کرتے ہیں ماشاءاللہ زبردست خوشک ہماری بن کر تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں ٹوٹا چاول کے کھچڑی بنائی ہے لیکن یہ دیکھیں کتنے پھرلے چاول پکے ہیں بلکل ایک ایک دانہ الگ الگ ہے ماشاءاللہ تو اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ اتنی زبردست چاول بن کر تیار ہوئے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ دیکھیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے